علمہ آگلی رزوی صاحب ظاہر ہے شہدہ کے جو لباہکین ہیں وہ اس وقت درد میں ہیں اور ہم نے دکھایا بھی کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا اپنا فیصلہ ہے ہم اس وقت تک نہیں دفنائیں گے اپنے لباہکین کو جب تک کہ وزیراعظم نہیں آ جاتے آپ کیا کہیے گا ہم نے بھی ان سے ریکویسٹ کی تھی لیکن جو کمیٹی ہے شہدہ کی کمیٹی بنائی ہوئی ہے وہ جو بھی ڈیسیجن لے گئے ہم ان کے تابع ہیں لہذا اگر وہ پہلے دفن کر دیتے ہیں یا بعد میں رکھتے ہیں وہ جو حکم دیں گے ہم ان کے تابع ہیں ان کی حمایت میں اظہار ایک جاتی کے لیے پورے پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں آج جمعہ کے بعد بھی تظاہر اور یہ احتجاجات ہوئے ہیں یہ درنے لگائے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں وزیراعظم پاکستان کو چاہیے کہ فورا جائے جنازے میں شریک ہو ان کی دل جو ہی اسی سے ہو سکتے ہیں شریک ہو افسوس کا مقام ہے ریاست کا سب سے بڑا عہددار جو باپ کی حصیت ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے دفنہ دیں پھر اس کے بعد ہم جائیں گے اس بات میں جانے کہ آپ کی کوئی حصیت نہیں رہے گی پہلے جائیں گے تو آپ کے عزت رہے گی اور آج جو وزیراعظم نے بیان دیا ہے کہ مجھے کچھ لوگ لاشوں کے سیاست اور بلک میلنگ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وزیراعظم صاحب آپ کے وہ ایڈوائزر جو آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ کوئیٹا میں مت جائیں یہ ہیں بلک میلر یہ آپ کو بلک میل کر رہا ہے عوام بلک میل نہیں کر رہے ہیں شہدہ کے وارثین آپ کو بلک میل نہیں کر رہے ہیں لہٰذا ہم ان کی حمایت میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے پورے پاکستان میں تشیع بھی ہے اہل سنت بھی ہے دیوبن بھی ہے جناب علی تمام سیٹ کے لوگ تمام مقاتی فکر تمام سیاسی مذہبی پارٹی کے لوگ مسلسل آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ مل رہے ہیں وزیراعظم سے ہم ریکویسٹ یہی کریں گے کہ آپ اپنے آپ کو پھرعون نہ بنائیں شردات نہ بنائیں اپنے آپ کو مشکل میں نفس آئیں آپ کو وہاں پہ جانا اور ان کو ہمدردی کرنا اور جناب علی ساتھ مل کے لاشوں کو دفنانا یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے شرعی وظیفہ بھی ہے قومی وظیفہ بھی ہے بہت شکریہ سب کی گفتو کو آپ نے سنی ڈیڈ لوگ برقرار ہے وزیراعظم کی آج کی تقریر نے معاملات اور بگاڑ دیا ہیں پورے ملک میں یہ اعتجاج پھیل گیا ہے ہم نے مختلف حکومتی وزراء کو آج پروگرام میں آنے کے دعوت دی علی زیدی صاحب کو بھی دعوت دی مگر کوئی آج پروگرام میں آنے کو تیار نہیں ہوا